آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ تہجد کی نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے حدیثوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ اپنے پورے لطف و کرم اور اپنی خاص شانِ رحمت کے ساتھ آسمانِ زمین پر اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور جن بندوں کو اللہ نے اس بات کی کچھ عقل اور شعور بخشا ہے تو وہ اس مبارک وقت میں تہجد کی نماز پڑھ کر ان برکتوں کو محسوس کرتے ہیں اور اسی لئے وہ بستروں کو چھوڑ کر شیطان کے کیے کرائے پر پانی پھیر کر وضو کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس مبارک وقت میں اللہ کے سامنے رکو کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں اور اپنے گناہوں پر روتے ہیں اور اپنی مغفرت کی دعا کرتے ہیں جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کے چہروں پر ایک خاص قسم کا نور عطا کر دیتے ہیں اگر آپ نے اس نماز کو نہیں بھی پڑھا تو آپ پر گناہ نہیں ہوگا لیکن آپ بہت سارے خزانے سے محروم ہو جائیں گے لیکن اگر آپ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں تو بہت زیادہ ثواب کا کام ہے جس سے آپ اللہ کی بہت ساری رحمتوں کو حاصل کر سکتے ہیں جب پوری دنیا سوتی ہے تو اللہ تعالی رات کے آخری تیسرے حصے میں آسمان دنیا پر آتے ہیں اور تین صدائیں لگاتے ہیں 1. کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں 2. کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں 3. کوئی ہے جو گناہوں کی معافی چاہے اور میں اور میں اس کے گناہوں کو بخش دوں 3. ہم میں سے کتنے لوگ اس پکار کا جواب دیتے ہیں اور موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں جبکہ نبی پاک اور صحابہ اور بزرگانے دین ہمیشہ تہجد کے پابند تھے 4. اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے بہت خوش ہوتا ہے جو صرف اسی کی عبادت کے لیے آدھی رات کو اپنی نیند قربان کرتا ہے اور تہجد جیسی عبادت صرف وہی کر سکتا ہے 5. جو اللہ کی عبادت محبت میں مخلص ہو اور سچا مومن ہو کیونکہ تہجد نے لوگوں کی زندگی کو کیسے بدلا اس کی بے شمار کہانیاں ہیں تہجد میں مانگی گئی اللہ سے مدد نے ان کی مشکلوں کو چمتکارک ڈھنگ سے حل کیا یہ صرف تہجد میں کی گئی دعا کے بدولت ہوا اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ ہمارے نبی پاک نے فرمایا رات کے دوران ایک ایسی گھڑی وقت ہوتی ہے جب مسلمان اس دنیا اور اس کے بعد کی جو بھی بھلائی مانگتا ہے اسے دیا جاتا ہے اور یہ وقت ہر رات کو ہوتا ہے مسلم اگر آپ زندگی میں کچھ حاصل کرنے کی تمنا رکھتے ہیں تو دو چیزیں ضروری ہیں اپنے کام کو پوری لگن سے کرنا پھر اس کام میں خیر و برکت کے لیے اللہ سے مدد مانگنا کیونکہ ساری کائنات اسی کے کنٹرول میں ہے اگر کوئی دعا دل سے مانگی جائے تو اسے ضرور قبول کرتا ہے مسلمانوں کے پاس ہر رات موقع ہے کہ وہ ہر معاملے میں اللہ سے مدد مانگے جب آپ کسی مشکل میں ہوں تو اپنی امیدیں کمزور انسانوں سے باندھنے کے بجائے اللہ پر بھروسہ کریں جب بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور مدد مانگتا ہے تو اس کی مدد ایسی جگہوں سے کی جاتی ہے جہاں سے کوئی امید نہیں ہوتی امام شافی نے کہا کہ تہجد میں کی گئی دعا ایک ایسے تیر کی طرح ہے جو اپنے نشانے کو نہیں چھوکتا تہجد کے وقت نماز پڑھنا پون ایمیونٹی سسٹم میں صدھار لاتا ہے دو کئی بیماریوں کو نکال دیتا ہے تین چہرے پر گلو لاتا ہے اور اس کی چمک میں اضافہ کرتا ہے چار بلڈ سرکولیشن کو بہتر بناتا ہے پانچ مانسک سواستے کے لیے اچھا ہے چھ پیروں میں درد کو روکتا ہے سابت گردن کی مانسپیشیوں کو آرام دیتا ہے آٹھ پیٹ کے درد کو روکتا ہے اس نماز کو چالیس دن اگر پڑھ لیا جائے تو اللہ اس کو روحانی علوم سے نواز دے گا اور وہ بندہ دنیا میں کسی کا محتاج نہیں رہے گا اللہ اس کو امیر بنا دے گا اور اوہ بندہ اللہ کی چھپی مخلوق سے بات کر پائے گا تو دوستو اگر آپ بھی نیند سے ہمیشہ جاگ جاتے ہیں تو یہ نماز ضرور پڑھا کرے اللہ آپ کو ہمیشہ کامیاب کرے گا آمین ویڈیو پسند آئی تو لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کر دے دھنیواد موسیقی